اول راونڈور شوئے ملک نے کراچی کو تاریخ فتح دلائی مسلسل چوتھی میچ ہارنے کے بعد لاہور قلندر کے کپتان شاہن شاہ آفریدی نے شوئے ملک کی نئی بیو کو ایسا شرمناک اشارہ کیا کہ گرونڈ میں تمام تمام شاہن شرما گئی دوستو شاہن شاہ آفریدی نے کونسا ایسا حرکت کیا اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ اگر آپ بھی پاکستان ریکٹ ٹیم کے سچے فینس ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی یہ سپورٹ ایڈیو کو سبسکرائب کر اور فیس بوک پیچ سپورٹ تری نائن ٹی کو فالو کریں پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کی میچ نمبر دس میں کراچی کینگ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور قلندر کو دو ایک ٹوشہ شکست دی اس شکست کے ساتھ لاہور قلندر کی پلے آپ میں ایک لیپائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لاہور قلندر نے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن دوزار چوپس میں اب تک چار میچز کے لیے جن میں ان کو شکست ہوئی کوئی میچ نہیں جیتا لاہور قلندر کے کپتان شاہن شاہ آفرید اسے شکست برداشت نہیں ہوئی جس کے بعد شاہن شاہ آفرید یہ ایسا حرکات کرتی ہوئی شاہ مالک ہافی زیادہ غصہ ہوا جس کے بعد دونوں کلانوں کے درمیان گرم جملوں کا تبادلہ بھی ہوا یاد رہے کہ کراچی کنگ کی کپتان شاہن مسعود نے ٹاز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور قلندر نے پہلے بھٹنگ کر دی مقررہ بیس اوہ رہے پانچ وکٹو کی نقصان پر ایک سو بچتر رنز بنائی لاہور قلندر کی جانب سے صاحب زادہ برحان نے پینتالیس گن نومر بہتر رنز کی نٹ آرڈ شاندار اننگ کے لی ایک سو بچتر رنز کا داقوب کر دی کراچی ٹیم نے آٹھ وکٹو کی نقصان پر انہیں کے آخری بول پر رنز حاصل کر واکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں دوسرا میں جیت لیا کراچی کنگ کے جانے سے پولارڈ باؤن اور شمالک 38 رنز بنا کر نمائے رہے